وہ بزور بازو جو خوریت کا جذبہ ہے جو آزادی کی لہر ہے ہندو ہندوتوہ سوچ سے اور جو ظلم اور بربریت اب ناقابل پرداشت ہو گیا ہے اس کے خلاف جو ایک عوامی رد عمل ہے اس کو کس منصوبہ بندی سے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو سپیرٹ ہے ان کی کشمیریوں کی اس کو دبایا جا سکے اور ان کی گھل کو توڑا جا سکے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں میں نے ان سے یہ بھی عرض کی کہ پچھلے دس ماہ میں جو کوویٹ نائنٹین سے پہلے ہی صورتحال تھی وہ بھی بہت پریشان کن تھی لاک ڈاؤن تھا ملٹری سیج تھا اور توقع کی جا رہی تھی کہ کوویٹ نائنٹین کے آنے کے بعد کچھ رسٹرکشنز میں نربی پیدا کی جائے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا اور اس کا ایک جائزہ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا میں نے ان کی خدمت نے یہ بھی بتایا کہ جو توقع کی جاری تھی سینکشنز لفٹ ہونے کی ہرگز نہیں ہوئی ہسپتال و تقرسائی آج بھی نہیں ہے عجویات آج بھی نہیں ہے اور جو کرونا سے متاثر ہیں وہ تڑک رہی ہیں ان کی لئے یہ داشت مناسب طریقے سے نہیں ہو رہی میں نے یہ میں بتایا کہ کس طرح خوریت لیڈرشپ کو سیریو لیڈرشپ کو نوجوانوں کے علاوہ کس طرح بابند سلاسل کیا گیا ہے اور وہ سب جیلوں میں ہیں نظر بند ہیں ہاؤس ریسٹ میں ہیں زید علی گلانی کو ہاؤس ریسٹ میں دس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن پرزن ہے آج مقبوضہ کشمیر تو اس صورتحال سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا کشمیری میڈیا کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پر بھی میں نے جو تازہ میری معلومات تھیں میں نے کانٹیک ڈروپ سے شیئر کی اور زبینی حقائق ان کے سامنے رکھے کس طرح مرد اور خواتین جرنلز کو ضد حکوب کیا جا رہا ہے کس طرح ان کی آواز کو مزل کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کی آواز کو نہ صرف دبایا جاتا ہے اور ان کو دھمگایا جاتا ہے اور جو دھمگی میں نہیں آتے ان کو کس طرح پابندے سلاسل کیا جاتا ہے میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پانچ اگرز کے جو ابجیکٹیو ہیں ان کا وہ بڑا واضح تھا اور اس کی میں نے تشریح ان کے سامنے کی کہ ہندوستان چاہتا کیا ہے ہندوستان نے جو پانچ اگرز کے جو میزرز لیے اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ان کے تشخص کو مٹانا چاہتا تھا اور آپ نے دیکھا کہ مگوزہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ان کی شنافت مٹ جائے ہندوستان وہاں ایک ڈیموگرافک چینج لانا چاہتا ہے کہ ایک مسلم اقلیت ریاست کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اکثریت کو اقلیت میں ڈیموگرافک چینج سے تبدیل کر دیا جائے کس طرح وہ وہاں کی لوگوں کو نہ صرف ڈس ڈیمپاور بلکہ ڈس انفرنچائز کرنے کا ان کا ایک بڑا واضح پروگرام ہے کس طرح ایکسٹر جیڈیشل کلنگز جس کو کہتے ہیں نا معورہ عدالت حلاکتیں وہاں ہو رہی ہیں فیک انکانٹرز کا میں نے ان کے سامنے ایک تقشہ رکھا میں نے ان کو بتایا کہ کورن اینڈ سرچ آپریشنز کے ذریعے میں نے گھنس کے ذریعے کس طرح عام نہات شہریوں کو چھلنی کیا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے ان سے چھینی جا رہی ہے میں نے ان کی شدبت میں یہ بھی عرض کی کہ اس کی پیشے سوچ کار فرما چاہیں کیونکہ اس وقت ہندوستان کو سبکی ہوئی ہے چین کے ہاتھ ان کو جو ان کا چین اور ہندوستان کا جو بورڈر ہے لطاق کا جو علاقہ ہے اس میں جو ان کو مار پڑی ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ آئے دن الزام تراشیہ کر رہی ہیں جواز ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہیں کسی نئے فالس فلیگ آپریشن کے لیے اور میں نے ان کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ یہ ایک ڈائیورجنری ٹیکٹک ہے جو وہ استعمال کرنا چاہ رہی ہیں سیز فائر کی وائلیشنز کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلے بیس دنوں میں صرف بیس دنوں میں تیس سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں جس میں بچی ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی بچیاں ہیں جن کو نشانہ بڑھایا جا رہا ہے تو دیگر شرکہ نے نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ قوم کو یہ جان کر خوشی ہو کی کہ انہوں نے آج جو ایک متفق کا ایک کیونی کے جو پاس کیا ہے اس کی چند موٹے موٹے نکتے میں ہاتھ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا پہلی بات انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد کہا کہ یہ سب حقائق درست ہیں ہم ان سے نہ صرف اتفاق کرتے ہیں ہم آج اس اجلاس کے ذریعے اوزہ کشمیر کے کشمیریوں اور نہتے لوگوں کو ایک پیغام دیرا چاہتے ہیں اور پیغام یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جد و جہد کے ساتھ ہیں اور یہ سٹرگل جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے مند کی انجام کو پہنچیں گی یہ ہمارا ارادہ بھی ہے اور یہ ہماری دعا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مت بھولیے کہ یہ مسئلہ کشمیر امہ کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی ہماری توجہ ہٹا نہیں سکتا جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے اس کی اپنی اہمیت ہے اسی طرح OIC کے فورم پر کشمیر کے مسئلے کی ہماری نظر میں اتنی اہمیت ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم مسترد کرتے ہیں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم مسترد کرتے ہیں وہ جمہ ان کشمیر ری اگرائزیشن آرڈر 2020 کو انہوں نے مسترد کیا جو آرڈر ٹویسیل رورز ہیں 2020 اس کے ذریعے دیموگرافک چینج کرنے کی ان کی اوشش ہے انہوں نے کہا ہمارا ایک گروپ OIC کانٹیک گروپ ان کو مسترد کرتا ہے اور یہ OIC کے بہار پہ آج ہندوستان کی ان پالیسیز کو متفقہ طور پر مسترد دیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ڈیموگرافک چینج کرنے کا ان کا منصوبہ ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اسے مسترد کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بے پناہ تشریف ہے جو سیز فائر وائلیشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ فل فور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ فل فور بند کی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملٹی سیج ہے اور ان ہومن لوکٹ ہون ہے اسے فل فور ہتم کیا جائے یہ آج باکستان نہیں کہہ رہا یہ اوائیسی کانٹیک ٹروپ متفق کا طور پر کہہ رہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جو کانے قوانین ہیں وہ ٹریکونین لاؤز جو ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں پر ظلم بھرتی ہیں ان کو فل فور ختم کیا جائے پبلک سیفٹی ایکٹ اسے قوانین جو ہیں انہوں نے یہ بھی پرقاضہ کیا کہ انٹرناشنل میڈیا کو رسائی دی جائے مقبوضہ کشمیف رسائی دی جائے تاکہ وہ انڈیپنڈنٹ انویسٹگیشنز کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ وہاں ہیومن رائیز کی صورتحال کیا ہے اور اگر وائلیشنز ہو رہی ہیں تو کیوں کر ہو رہی ہیں انہوں نے ہمارا جو ایک درینا ہماری خواہش تھی اور ہیومن رائیز کمیشن کی رپورٹ میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اسٹیبلش کیا جائے کمیشن آف انکوائری تو آج کانٹیٹ ٹوپ نے اس پر بھی مورسط کی اور انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ بہت قابل غور چیز ہے کہ جتنی مسلم امہ کے ممالک ہیں گزراء خارجہ ہیں جب وہ ہندوستان سے دو طرفہ معاملات پر گفتگو کرتے ہیں ان کے اور معاملات ہو سکتے ہیں تو ان پر یہ فرض ہے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کشمیر کی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں اس کو ریز کریں جو انسانی حقوق کی بامالی ہو رہی ہے اس نکتے کو اٹھائیں تو یہ آج بڑی امپورٹنٹ ڈیویلیپنٹس تھیں جن کے بارے میں میں قوم کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا میں شکر گزار ہوں تمام وزراء خارجہ کا اور اوائیسی کانٹیکٹ ٹوپن کشمیر کا جنہوں نے نہ صرف ہماری درخواست پر پاکستان کے درخواست پر ایک ہنگامی ہجلاستہ رکھتی ہے بلکہ ایک متفق کا کمیونی کیسے ہندوستان کو یہ واضح پیغام دیا کہ ان کی کوششوں کے باوجود اس میں ممہ کشمیر کے بارے میں ایک رائے رکھتی ہے اچھے شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے جو پانچ جگہ سبتان انیس کے اکتابات درخواست اکتابات ہیں ان کے بعد جو اوائیسی ممالک ہیں کشمیر کے حالے سے ان کے کردار تیزی آئی آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے نسبت ان میں بھی ایک زیادہ تیزی دیکھ دیکھیں بھارت میں انہیں یہ باور کرانے کی گوشش دیتی کہ یہ اکتابات آرزی ہیں اور حالات معمول کو لوٹ رہی ہیں لیکن میں نے ان کے سامنے جب حقائق رکھی اور ان کا ششہ دکھایا تو انہیں اندازہ ہوا کہ بھارت کے ارادے جو ہیں وہ آرزی نہیں ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کو کسی صورت ان کے حقوق اور حق کے خود ارادیت کی جو ان کی خواہش ہے اس کو پرمان نہیں چڑھنے دیں گے اور جیسے جیسے ان کو یہ چیز باور ہو رہی ہے کہ حالات معمول کی طرف نہیں لوٹ رہے اور انسان حقوق بتدریج پابال ہو رہی ہیں ویسے ویسے میں سمجھتا ہوں امہ میں بھی اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ارگنیزیشن میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بھارت کا جو بیانیہ ہے وہ مان پڑ رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو ساتھ آئیوں سے کچھ زیادہ افس ہوگی ہے لیکن ابھی کچھ ایسے باقیات جو پیتے کبھی نہیں ہوئے جیسے کہ سلامتی کا حصہ دو اجلاس ہوئے اور کشمیر میں جو اجز طرح کے حالات ہیں اور بھی لوگ ڈان چل اتنے عرصے سے جان مینے ہونا لیں تو سمجھ ستے بھارت کو یہ احساس ہونا شروع ہوگی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہل کیے بغیر اور پی راستہ نہیں ہے دنیا کو بھارت ہوا ہو نہ ہوا ہو دنیا کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ بھارت اس خطے کے آمن چین سرابہ احتجاج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لائن اف ایکچل کنٹرول پر تجازز کیا ہے وہ ناجائز کنسٹرکشنز کر رہی ہیں ایک دسپیوٹڈ علاقے میں جو قابل قبول نہیں ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا میں ان کی تفصیلات پر نہیں جانا چاہتا وہ ہم کے سامنے آ چکا ہے آج ہندوستان اور بھارت کی اپوزیشن اور میڈیا سوال کر رہا ہے وہ جو جن کے بچے وہاں ہلاک ہوئے جوانوں کے ان کی فیملیز آج ہندوستان کی سرکار سے سوال کر رہی ہیں کہ ہم سے حقائق چھپائے نہ جائیں اور ہمیں اصلیت بتائی جائے کہ ہمارا علاقہ ان کے قبضے نہ کی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہٹ کر چین سے ہٹ کر نیپال آج مترس ہے آج دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ بنہ دیش جیسا ملک جو ہے اس کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ بھی متحصر ہو چکا ہے جس طرح ہندوستان نے بنگالیوں کو نشانہ بنایا ان کو دینک سے تشبیح دی ان کی بھی تو ایک آنا ہے ان کی بھی تو ایک خود مختار ملک ہے ایک آزاد سورن ملک ہے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے ان اچھے تعلقات کے باوجود آج بندہ دیش بھی اس بات پر مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ یہی جو سرکار آئی ہے اس کی سوچ ماضی کی سرکاروں سے پرقس ہے اور یہ ہندوستوہ کی جو آئیڈیالوجی ہے کیا بندہ دیش کے لوگ اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہے ہرگز نہیں تو یہ اب جو میسج دنیا کو جا رہا ہے کہ بھارت نہ صرف یہاں بلکہ ہمارے مغرب کی طرف افغانستان کی طرف بھی ان کے جو ارادی ہیں سپوائنڈر کا رول پلے کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑی تشویش راک بات ہے سب بھارت مستلسل صدق جو خلاف پرزیاں مقررہ تھا یہ سال بھی چودہ سال مرتبہ ہو چکی اب چین کے سال بھی بنجاز میں کھا رہے تو یہ لگتا ہے کہ بھارت جو اراد ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے ممالک کو اپنا ارسا بنانا اسی وجہ سے بھارت کی اس حکومت کی اور اس جماعت کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کی ذہنیت ہے اکھنڈ بھارت اکھنڈ بھارت تو پاکستان کو بھی افغانستان کو بھی بنگلہ دیش کو بھی بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کو اپنی لپیٹ ملیتا ہے تو یہ ہے اس سوچ کی تبدیلی یہ جو بھارت آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ نہرو والا وہ گاندی والا وہ سکل اور بھارت نہیں ہے